موسیقی سلام علیکم ناظرین آدلہ بات ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شاہد امت توقل پیش ایج کی اہم خبریں زلہ کلیکٹر آدلہ بات محترمہ سری دیو سنہ میڈم سے جنرلیس شاہد امت توقل کی خصوصی ملاقات اور رمضان اور لاکڈون کے مطالق میڈم نے خصوصی ہدایتیں جاری کیے آدلہ بات کے لوگوں کو میری گزارش ہے کہ ابھی ابھی ہم نے جو نئے نئے کیسز اپنے آدلہ بات زلے میں دیکھے ہیں اب انیس ہو چکے ہیں ہمارے پورٹل نمبر او کیسز اس میں سے ایکٹیو کیسز خیر چودہ ہی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بہت سترک رہنا ہے اور بہت ہوشیار رہنا ہے اور اس لوگ ڈاؤن جو ایکسٹینشن ہوا ہے ابھی تک ساتھ مئی تک تب تک ہمیں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن نامس کو عمل میں لانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی سے زیادہ ملے نہیں اور زیادہ لوگ ایک جگہ پہ بھیڑ نہ بن جائیں اور اس سے اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو اپنے گھر میں اپنی نیجی سواستے کے لئے ہمارے اپنے ہیلتھ کے لئے ہمارے تبیت ٹھیک رکھنے کے لئے جو جو ہمیں کلینلینس ہمیں جو سب ہم اس کا بھی عمل کریں اسپیشلی باہر جاتے وقت باہر جاتے وقت ضرور آپ ماسک پہن کے جائیں یہ بہت بہت اہم چیز ہے کیونکہ اگر آپ نے ماسک پہنا تو آپ کو 50% تک پروٹیکشن مل جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ ایک میٹر کی دوری میں آپ رہیں گے تو اور 30% آپ کو پروٹیکشن مل جاتا ہے باقی کا پروٹیکشن جو ہے آپ کو جتنی ہو سکے گھر میں ہی رہنے سے ہی آپ کو ملتا ہے یہ میں آپ سے پھر سے گزارش کرتی ہوں کہ ابھی ابھی جو نئے کیسز ہمارے جلے میں آئے ہیں وہ کیسز ایک ہی پریوار میں آئے ہوئے ہیں مطلب گھر میں بھی ہمیں ہم کو ضروری ہے کہ اگر کسی کو بخار یا زکام یا جو بھی یہ کرونا کے سمٹمز ہوتے ہیں اگر وہ ہمیں دیکھیں تو ضرور ہمیڈیٹلی ہم ڈاکٹر کو دکھائیں فوراں ہی ڈاکٹر کو دکھائیں اور جتنا ہو سکے گھر میں بھی ذرا دوری ہم اپنے لوگوں سے بھی رکھیں جس سے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کو آ گیا تو باقی سب دھر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کرونا نہ آئے اور خاص کر کے مجھے اپنے مسلمان بھائی بینوں سے بزارش ہے کہ آپ جو رمضان ابھی آنے والا ہے اس میں جو نماز آپ پڑھتے ہو تو گھر میں ہی آپ کیجئے جیسے آج تک آپ کرتے آ رہے ہیں اور مجھے اسپیشلی رات میں جو آپ بڑی نماز جو پڑھتے ہیں تو اس کا بھی آپ گھر میں ہی آپ پڑھیں اور اپنے لوگوں کا اپنے جلے کا اپنے دیش کا آپ دعا کریں خدا سے کہ یہ کرونا سے ہمیں جل سے جل مکتی مل جائے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور مقابلہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے جو نامس ہیں لوگ ڈاؤن کے جو فرنسپلس ہیں وہ پوری طرح سے ہم اس کو عمل میں لائیں اور کہیں پہ بھی کسی کو بھی اس کا اولنگھن نہ کریں تو ہم آپ سے پھر سے گزارش کرتے ہیں پورے اپنے اجلہ باد کے لوگوں سے کہ ہندو ہو یا مسلمان یہ کرونا کوئی مذہب کو دیکھ کے تو نہیں آتی ہے یہ کسی کو بھی آ سکتی ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کے اوپر جیت پائیں گے اس لئے آپ سب ہمیں اپنا ساتھ دیجئے آپ سب کو میرا دل سے آپ سے آپ کی سہت کا آپ کے اچھائی کا آپ کے بھلائی کا ہم سوچتے ہیں اور اسی کے کام پہ ہم دن بھر لگے رہے ہیں اپنے لوگ اپنے آفیسرز بھی چوبیس گھنٹے گھر نہ جاتے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس نہ جاتے ہوئے کبھی کبھی کھانے پینے کبھی کئی رہی بندوبست نہیں ہوتا ہے جیسے پولیس کا یا تو مونسپل ورکرز کا یا تو اپنے ہیلت ورکرز کا ان سب کا بھی آپ جب آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کا بھی دیکھ پال کیجئے اور ان کو کئی تکلیف نہ ہو اس کا بھی آپ دیکھئے ہم بھی ہم سب آپ کی سیوہ میں ہیں اور آپ اگر ہمارے ساتھ دیں گے تو ضرور کرونا وائرس پر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کابو بھی پاس سکتے ہیں بہت کچھ